ہماری عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ لڑکی کو نہ دیکھو لڑکی کی ماں کو دیکھو رشتہ کرتے ہوئے نا کیوں؟ کیونکہ اس نے کیسے رشتے نبھائے ہیں؟ اس کا کیا طرز عمل رہا خاندان میں؟ جو ماں کرے گی بیٹی سے بھی اسی کی توقع کی جا سکتی ہے اور اسی طرح سے لڑکے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کے والد کو دیکھ لو کہ والد جس طرح سے اپنے گھر والوں کے سطح سلوک کرنے والا لڑکا بھی وہی کرے گا لڑکے نے کوئی مختلف طرز عمل نہیں سیکھا ہوتا یہ عمومی طور پر ایک اچھی حکمت والی بات ہے اس لحاظ سے کہ بہت ساری باتیں بہیور وائز سمجھ آتی ہیں لیکن اصلا جس چیز کو دیکھنا وہ دینداری ہے دینداری برطاؤں میں نظر آتی ہے لیکن اگر بظاہر طرز عمل کی بنیاد اچھی نہیں ہے بنیاد کچھی ہے یعنی عقیدہ درست نہیں ہے کوئی اللہ سے ثواب کی امید نہیں رکھ پاتا تو اللہ سے ثواب کی امید نہ رکھنے کی وجہ سے تعلقات نہیں نبا پاتا کیونکہ اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا کرتا چلا جاتا ہے حسن سلوک کرتے ہوئے اسے کبھی کبھی اسے اختہارٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے عجر دے گا لیکن جب کوئی انسانوں سے امید بانتا ہے تو اس کو گلے پیدا ہوتے ہیں غیبتیں چغلیاں پورے خاندان میں ایک سسرالی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس سسرالی مسئلہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کو سوف کرنے کے لئے بھی بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ ناتا جوڑنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی سیدھا نہیں ہو سکتا تو تقوی کا مایار ضروری ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی کی زندگی کی بنیاد فجور پر ہے تقوی پر نہیں ہے تو ظاہر ہے فجور پر ہے تو ایسے میں تعلقات کے نبا کی توقع نہیں رکھی جا سکتی اب آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ کسی غصہ بہت آتا ہے غصے میں وہ پیٹ ڈالتا ہے اور غصے کے ساتھ اس کی بات بھی سچی نہیں ہوتی کبھی وعدہ بھی پورا نہیں کرتا امانت کا خیال بھی نہیں رکھتا اور خیال کے تقاضوں کا بھی اسے پتا نہیں ہے یا تو اس کے بس مال ہے یا جمال حسب نصب بھی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہماری برادری کا ہے شادی کر دیتا ہے نہیں دیکھتا لڑکا زانی ہے شرابی ہے کوئی اور کبھی آگتیں تو نہیں ہیں جواری تو نہیں ہے یا سودھ خور تو نہیں ہے اگر کوئی زانی شرابی سودھ خور کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی بیٹی دنیا میں ہی جہانوں میں پھینک دی اصلا جہانوں میں پھینک دی کیونکہ کبھی تعلقات درست بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتے زانی کی بیوی سدا جلتی ہے شرابی کی بیوی سدا تکلیف کٹتی ہے جواری کی بیوی ہمیشہ معیشت کی تنگی کا شکار رہتی ہے تو زندگی محبتوں سے بھرپور کیسے ہو جائے اللہ رب العزت نے تو فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی کہاں گئی محبت اور کہاں گئی رحمت کہاں کا سکون جو ومنائزر ہوتا ہے مرد وہ عورتیں گھر بھی لے آتا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ کونسی عورت ہے جو ایسے مرد کے ساتھ سکون کے زندگی بسر کر سکتی ہے ساہر ہے بنیاد کیا بنی تھی حسب نصف یا مال یا جمال یہی بنیادیں جب بنتی ہیں تو پھر دینداری کو تو نہیں دیکھا جاتا اس وجہ سے دینداری کو بنیاد بنانا چاہیے پھر اس کے ساتھ میچ جو چیز کر جائے حسب نصف مل گیا یا مال یا جمال یہ اس کے بعد کی بات ہے اور اگر کوئی اور چیز نہیں مل رہی تو خالی دینداری کی بنیاد پر تب نکاح کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ہم نے دینداری کی بنیادیں دیکھیں کہ دینداری کیسی ہونی چاہیے تو دینداری میں اگر آپ دیکھیں کہ عقیدہ اور عبادت اس کی اور پھر اسی طرح اس کا اخلاق اس کے معاملات اچھے ہوں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بیوی سے برا سلوک کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا جی ذات دیکھنا ضروری ہے ضروری ہے کف کا خیال رکھنا یعنی یہ نہ ہو کہ نباہ نہ ہو سکے یعنی کم از کم بے شک وہ ذات برادری نہ ہو لیکن برابر کی ذاتیں ہو یعنی اس طرح سے نہ کریں کہ کسی غلام کے ساتھ یا نورملی سوسائیٹی میں جس کا کوئی مقام نہیں جس کا گھرانا جو ہے وہ عزتدار نہیں سمجھا جاتا تو ایسے گھرانے میں جب کوئی لڑکی جاتی ہے تو اس کے لیے سوشل پریشر کو بیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے لیکن کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے کوئی دیندار ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یو ایسے کی ایمبیسی میں اپلائے کرتا ہے کہ مجھے ویزا چاہیے یا آپ یوکے جانا چاہتے ہیں یا آپ ایمیگریشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں وہ کہاں سے پتا کروائیں گے پتا کروائیں گے اس کے لیے انویسٹیگیشن کہاں تک ہوگی بینک اکاؤنٹس تک بھی آپ کے پیچھے کسی جگہ پہ آپ کے اباوجدات جا رہتے تھے وہاں سے لے کے اب تک آپ کس طرح کی معاملات میں مبتلا رہے آپ کی زندگی کیسے پورے طریقے سے چان پھٹک کہ پھر آپ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں یوں ہی نہیں تو زندگی ہے بھئی زندگی کے لیے پتا کرنا چاہیے پیرنٹس کو یہ کہنا چاہیے کہ پتا کریں کہ مجھے جب تک یہ تسلی نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں تو تسلی ہونی چاہیے اس میں تسلی کرنی کروانی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے اور پتا لگ جاتا ہے اردگدوالوں سے خاندان کون سے چھپے میں دنیا میں ہی رہتے ہیں اور کسی بھی رابطے تعلق سے پتا کروانا بلکل آسان ہے مشکل نہیں ہے ہمارے ہاں اخلاق کی تعلیم نہیں دی جاتی اخلاق سکھائے نہیں جاتے لہٰذا اخلاق کے لیے بھی لوگوں نے اپنے اپنے مایار بنا رکھے فلان اچھے اخلاق والا ہے بڑا ملنسار ہے اور اخلاق کے حالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلان جو ہے بڑی وائٹ سمائل دے کے ملتا ہے بڑا اچھا ہے لیکن پیچھے بھی تو دیکھیں behind the behavior کہ آپ کے سامنے اگر کوئی مسکرہ کے مل رہا ہے لیکن آپ کے پیچھے آپ کے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے غیبتیں کرتا ہے چگلیاں کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے تو ایسے انسان سے نبا کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اچھا اخلاق محض سمائلنگ فیس سے ظاہر نہیں ہوتا محض اچھے طریقے سے ملنے سے ظاہر نہیں ہوتا اچھے اٹیکیٹس ضرور ہیں اچھے طریقے سے ملنا لیکن اخلاق کی بنیاد ایمان ہے اگر کسی کا اللہ رب العزت سے رابطہ تعلق درست ہے تو اس صورت میں وہ دوسرے رشتے بھی نبھالے گا جس کو اللہ کا رشتہ ہی نبھانا نہ آیا وہ انسانوں کا رشتے کیا نبھائے گا